کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی سمندر موسیٰ علیہ السلام کو دوبا نہیں پایا مچھلی یونس علیہ السلام کو کھا نہیں پائی چاکو کی تیز دھار اسماعیل علیہ السلام کو مار نہیں پائی کسی بھی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیجئے اور اللہ کو اپنی طاقت بنائیے اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اگر آپ پر آئے ہوئی مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دے تو سمجھ جائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر عذاب ہے اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے اور وہ آپ کو اللہ کے اور بھی زیادہ قریب کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آیا کرے اللہ سے ناراض ہونے کی بجائے اس کے اور بھی زیادہ قریب ہونے کی کوشش کیا کریں کیا آپ کو پتا ہے جنت میں آپ کو کبھی نیند نہیں آئے گی کیونکہ نیند موت کو سمبلائز کرتی ہے اور جنت میں رہنے والے لوگوں کو کبھی موت نہیں آسکتی اور نہ ہی موت جیسی کوئی چیز یعنی نیند جنت میں نہ ہی ہم تھکیں گے نہ ہی ہم بور ہوں گے نہ ہی ہمیں کوئی سٹریس ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشانی اس لئے ہمیں نیند کی ضرورت ہی نہیں ہونے let me tell you the rights that islam has given to women the right to inherit or own a property the right to choose a partner the right to keep her last name after marriage the right to divorce the right to work and earn money or to own a business the right to study and the right to vote women in many cultures and religions are still fighting for these rights while islam empowered women way before feminism was cool انیسوی صدی میں ایک ریسرچ ہوئی کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس یونیک ہوتے ہیں کسی بھی دو انسان کے فنگر پرنٹس سیم نہیں ہو سکتے چاہے وہ ٹوینز ہی کیوں نہ ہو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جو فیکٹ سائنٹس اب جا کر پروف کر پائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں چودہ سو سال پہلے ہی ڈیکلیئر کر چکا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے وہ صرف قرآن سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قرآن پڑھنے کا گفٹ دیا ہی نہیں ہے اس لیے جب بھی انسان قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں کیونکہ فرشتوں کو قرآن سننا بہت زیادہ پسند ہے کچھ فرشتے exceptions ہیں جیسے کہ جبریل علیہ السلام so the easiest way to surround yourself with angels is to start reading قرآن جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کھا گئی تھی تو وہاں سے نکلنا impossible تھا پھر بھی یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا اللہ کے لیے کچھ بھی impossible نہیں ممکن اور ناممکن ہمارے دماغ کی limits ہیں اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ بالکل impossible ہے تو یہ یاد رکھئے کہ وہ آپ کا خدا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں کیا آپ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ان سے جلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو اپنے اندر سے حسد کو نکال دیجئے اور دوسروں کے لیے خوش ہونا سیکھئے کیونکہ اگر آپ شکر گزار بندے بنیں گے تو اللہ آپ کو اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازے گا کسی کی نعمتوں سے جل کر یا کڑ کر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کا ہی نقصان ہے موسیقا